نہرو ویدیشیوں کی تعریف کر رہے تھے اور پڑوسی دیشوں پر بھی ان کی ویدیش نتیز سافٹ رہی امید تھی کہ کشمیر میں لگا تار خون خرابہ کر رہے پاکستان کو ضرور للکاریں گے لیکن وہ اسے دل کا ٹکڑا کہتے رہے 26 سمیمبر 2008 میں اس دن ممبئی میں ہوں رات قریب 8.5 بجے جو خبر ملی اس سے میں ہل گئے ممبئی کے دو مشہور ہوتیلز پر دس آتنکیوں نے حملے کیے ایک سو اسی سے زیادہ لوگ مارے گئے اور تقریباً آٹھ سو لوگ بری طرح خائل گئے پورے دیش اور دنیا نے اس خوفناک منظر کو دیتا 2009 میں منمون جنگ دوبارہ پردھان منطری بنے انہوں نے لال قلے سے اپنے بھاشن میں اس کھٹنا کا ذکر تو ضرور کیا لیکن شہیدوں کو شردانجلی نہیں دی 18 ستمبر 2016 جمہو کشمیر کے اہری سیکٹر میں بھارتی سینہ کے کیمپ پر آتنکوادیوں نے حملہ پڑھ دیا 19 جابانز شہید ہو گئے اس حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ٹھیک دس دن بعد موڈی نے موہ توڑ جواب دے دیا بھارتی سینہ کے جابانز کبانوز نے سرجیگل سٹرائک کو انجام دیا پی اوکے میں گھوس کر بھارت کی سپیشل پورسز نے آتنکوادیوں کے ٹریننگ کینپس کو پروات کر دیا 15 اگست 2017 کو جب پردان منتری موڈی نے لال قلے سے دیش کو سمبودت کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ نیا بھارت ہے جو دیش کی رکشہ اور سرکشہ کے ساتھ ساتھ پلٹوار کرنا بھی جانتا ہے جمہو شریننگر نیشنل ہائیوے پر پلواما میں سی آر پی ایف کے کافلے پر آر ڈی ایکس والی گاڑی سے حملہ کر دیا گیا اس آدمگاتی حملے میں دیش کے چالیس جابانز شہید ہو گئے موڈی نے پلواما حملے کے ذمہ دار آتنکھیوں کو سبق سکھانے کے لیے سینا کو کھلا ہاتھ دے دیا 26 فروری کو پاکستان کے بالاکوٹ میں چل رہے ٹیرر کیمپ پر بھارتیہ وائیو سینا کے فائٹر جیٹس نے ائر سٹرائک کر تباہی مچا دی